ہر ارمادے جیوہ اور فانی کیسے آپ سب دعا کردے بھگوانا منہ جی کرپا سے سب کو سلمنگا لیں گے تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریجسٹریشن کیسے کروائیں میڈیکل کیسے کروائیں اوف لائن صحیح رہے گا یا آن لائن صحیح رہے گا پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور شاہد ہی ایک چیز اور میڈیکل کب شروع ہو رہے ہیں یہ بھی سارے کچھ آپ کو اس ویڈیو میں باتا ہوں گا اور ایک چیز اور آپ کو بتا دیں گے کہ فوٹو وغیرہ کتنے لگنے والے میڈیکل میں ریجسٹریشن میں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اس کی بلکل کوئی نہیں کرنے ایک قویشن آپ سے آپ کہاں سے آ رہے ہیں آمان امانات یادترا کرنے کے لیے کونسے اسٹیٹ سے آ رہے ہیں بھارت سے کمیں سکس میں اپنے اسٹیٹ کا نامنسن ضرور کریں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ یادتری کونسے اسٹیٹ سے بلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں کہ امانات یادترا کے بارے میں کب سے شروع ہو رہے سارا کچھ یہ پروسس کیسے کرنا ہوتا ہے کمپلیٹ جانکاری آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے اور شاتھی ایک چیز اور اور اگ آپ ہماری چین پر نئے ہیں امانات یادترا سے جوڑے اپلیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چین پر آپ کو دیکھنے کو ملے والے ہیں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ انتیس زون سے یادترا شروع ہونے والی ہے 29 زون کا جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو میں سکرین پر دکھا دوں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں سرائنگوٹ کی جو ویف سائٹ ہے اور یہاں پر 29 زون سے یادترا شروع ہو جائے گی اور 29 اگست تک چلنے والی ہے 15 اپریل سے ریجیسٹریشن وغیرہ شروع ہو جائیں گے تو 15 اپریل سے ریجیسٹریشن شروع ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آج دیکھو کچھ یہ جو تریق ہے نو تریق ہے نو تریق میں ابھی تک نہ تو کوئی پنجی کرنہ سٹارٹ ہوئے سارا کچھ اپ ڈیٹ ہونے میں ایک سے دو دن لگ جائے گا اپ ڈیٹ ہونے والی ہے ویف سائٹ بہت تیز زلدی اب ہم بات کر لیتے ہیں کیسے سارا کچھ کروانا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں میڈیکل سے سب سے پہلا کام آپ کے پاس ہونا چاہیے دس سے قریب فوٹو کچھوا لینے اپنے پاسپورٹ سائٹ فوٹو لیکن دس فوٹو کام میں نہیں آتی ہیں سب سے پہلے میڈیکل کیسے کرانا ہے میڈیکل کرانے کے لیے شروع کرانے کے لیے سرائن بورٹ کی ویف سائٹ ہے ویف سائٹ پہ جانا ہے اپنے وہاں پہ ہوسپیٹل چیک کرنا ہے آپ کا ہوسپیٹل ملک نیروائے میں جو ہوسپیٹل ہوئے گا وہ لسٹ جاری ہو جاتی ہے ویف سائٹ پہ اپنیٹ ہو جاتی ہے نہ ہوا اس ہوسپیٹل میں جانا ہے وہ جو ہسپیٹل آپ کے ویف سائٹ پہ میننسن کارکھا ہو ڑھا مرنانت مین سن کارکھا ہوchief взять اکسی ایسے ہوسپیٹل میں andare اس کے ہوسپیٹل میں ہیں اور ہوسپیٹل کے بعد میں اس ڈوکٹر کا نام داشتہ ہوتا ہوگا اس ڈوکٹر کے پاس جانے ہیں دوکٹر کے پاس جانے کے بعد میں ان سے پتہ کرنا ہے ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہے چیک اپ کیا کیا کمپلیٹ لی آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں اس کا کوئی چارج نہیں ہے سرکاری ہسپیٹل ہوتا ہے تو یہ چیز ہو گیا سرکاری ہسپیٹل آپ پرائیوٹلی کروا سکتے ہیں جو کہ ہنٹو ہنٹ ریپورٹ میں جاتے ہیں ہنٹو ہنٹ ملے گی ہم لوگ پرائیوٹلی کروا لیتے ہیں ہنٹو ہنٹ میلے ڈاکٹر سے اسٹیمپ پر لگوائی اسٹیمپ لگوانی ہے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں سارا کو بھی شایل الشکر کرنے کے بعد اسٹا اماکی لگاتا ہے کوئی پروپلم نہ ہو آپ کو ملکتے آپ کو سکر لیمز زیادہ ہو رہا ہے اور بھی جانتی تک ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ ہے ریاوٹل کر دے گا تو آپ کا جو ہے میٹیکل نہیں بنے گا ڈاکٹر کو ریجو نیکنے کرنا آپ کو ہیلتھ کو بڑیا رکھنا اپنے رننگ بھغیبار کرتے ہیں اپنے آپ کو شروعہ والے تو اپنے آپ کو فٹ رکھیں جو کہ میڈے گا آپ کا ایک دم اوکی ریپورٹ آئے اور ڈاکٹر فٹا پھر سے اپنی سٹیمپ لگا دے پاس کرتے آپ کا جب میڈیکل بن جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آف لائن کے سب سے پہلے ہم آف لائن بات کریں گے میڈیکل دیکھو دونوں کے اس میں اپنانا ہوتا ہے چاہاں آپ آف لائن کریں یا آن لائن کریں میڈیکل سب سے پہلا ہے میڈیکل بننے کے بعد میں آپ کو آف لائن میں آپ کا جو بینک لسٹ چیک کرنی ہے جیسے کہ کونسی بینک میں ہے جیسے کہ پنجاب نیشن بینک ہے اس میں ہوتا ہے تو ڈینک اپنی لشٹ دیکھ رہے ہیں نیروائے میں کونسی بینک کا نام آیا ہے اس میں جانا ہے اور اپنا میڈیکل دیکھانا ہے اور وہاں پر میڈیکل دیکھانے کے بعد میں وہ لوگ آپ کا پرمیٹ جو ہے بنا کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا بنا سکتے لیکن پرمیٹ جو آپ بن بائیں گے تو اس میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ کو یاترہ کہاں سے کرنی ہے پہلگام مارک سے یہ بالٹائل مارک سے دو مارک ہوتے دونوں میں سے ایک آپ کو سیلکٹ کرنا ہوتا ہے میں ریکمینڈ کروں گا ہوں وہاں پر آپ کو شمیٹ کرنا ہارڈ کوپی ہمیں ہرڈ کوپی کیسے کرنے ہیں جو آپ نے ڈاکٹر نے سارا کچھ اچھنے اس کے بعد بغیرے لگائی اس کا ایک پی ڈی آب بنانا ہے ایک ایم بی کا یہ کوئی نہیں بتایا گا میں ارتا رہا ہوں آپ کو ایک ایم بی کا پی ڈی آب بنانا ہے یہ اپ لوڈ کرنا ایک پاسپورٹ شیٹ فوٹو لینے ہیں فوٹو ایک کے بھی کی بنانی ہے ایک کی فوٹو آپ کو اپ لوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جے پی جی فائل جو ہوتے ہیں ہاں جے پی جی فائل جو ہوتے ہیں اس میں ملانی ہے فوٹو کو وہ اپ لوڈ کر دیں تو اس طریقے سے اپ لوڈ کریں گے تو چھو بیس گھنٹے نہیں لگتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کو جو پینڈنگ دکھاتا ہے انڈر پروسس جب وہ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا جو ہے پرمیٹ بند کر کے آن لائن ہی آ جائے گا اس کو آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا فوٹو اپس ایڈ یہ سارا کچھ تو یہ پوری کمٹیٹ جانکاری ہو گئی اس میں سمیٹ کرتے ٹائم پہ آپ کو میل ڈی ڈالنی ہے میل ڈی پہ آپ کو نوٹیفکیسن آ جائے گا میل آ جائے گا آپ کا پرمیٹ اسی میں پی ڈی اپنے بند کر کے آ جائے گا وہاں سے ڈانلوڈ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پوری جانکاری لیکن ابھی کچھ ہی اپ ڈیٹ ہونے باقی رہ گئی ہے جو کی ویب سیٹ میں کیا کیا اپ ڈیٹ ہونے باقی رہ گیا فرم اپ ڈیٹ ہونے باقی رہ گیا ہوسپیٹل لسٹ اپ ڈیٹ ہو گئے ہونے والی ہے اور بینک لسٹ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے اور وہیں آپ کو ڈاکٹر لسٹ بھی اپ ڈیٹ ہونے والی ہے بس ایک سے دو دن میں یا چار دن میں آپ سے زیادہ لگا لو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا باقی اگر آپ کا اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو کمینٹ ساتھیں میرے بتانا آپ کے ہیلپ ہینڈا پرشنڈ ضرور باگی اچھلے یا لائک کرنا دو سیارویں سیار کرنا ملتے ہیں نیشن روڑی بینائی ڈھوپے تب تک کے لیے ہر آر مہ دیو جائے باور پانی